شریف آہے گروہ صاحب جیم تناسری محلہ پنجوام ترپت پائے ساج پوجن کھایا مانتان رسنا نام تے آیا ترپت پائے ساج پوجن کھایا مانتان رسنا نام تے آیا جیونا ہر جیونا جیونا ہر جاپ ساد سنگ رہاو انک پرکارے بستر اڑائے اندن کیرتن ہر گنگائے ہستی راتھ آس آسواری ہر کا مارگ ردہ نہاری مانتان انتر چرنت آیا ہر سکھ ندان نانک داس پایا مانتان انتر چرنت آیا ہر سکھ ندان نانک داس پایا مانتان واہِ گرو جی کا خلصہ واہِ گرو جی کی پتے گریب نواز ست گرو انتر جمع کرنا ندہان مانتان بانی کے بوہے تھا صاحب سری گرو گرانسہ مہراج جیدی پامن پویتر گود اندر پامن پویتر اسثان گرو دوارہ دوان منجی صاحب حال بکھے ساج بیٹھی ساج سنگ جیو گرو جی نے ماہان بخشش کیتی ہے سچ خند سری حرم اندر صاحب جی بکھے آپ پرکاش مان ہو کے پامن اپنا اپدیش بخشش کیتا ہے اور سنگتہ نے اس پردیش نو سنیا ہے اپنے جیوان دا لقص پرابت کرن لئے گرو مخفیارے گرو دے پدیش نو سرمن کر کے اس انسار اپنا جیوان تال دے ہیں اس پامن پویتر حکم نامیں جی بیچار آپ جی اس پویتر استان اندر روج سنگ سہبان جی دی رسنا تو سرمن کردی ہو اس تو پیلا اس پامن استان اندر سرمان جیوان 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 کتھا بانی اس پامن استان دے نیم ہن جی میں کس سکول کال جندر پیرد لگ دے واق واق سینس دا انگریجی دا ہسٹری دا گرو کا روکھے گرو کی بانی دے نیم ہندے ہیں کیتر ہندے ہند کتھا بانی اندی پامن کتھا ہندی ہے پر یہ داتان اسنو مل دیا ہند جیسو تیو پا مالک واہ گرو دی آوان ہو جائے کتھا کیرتن سکھدائی پار دم ہوا سہائی نیتاں کئی بار اپا سنو می لندے ہاں امرت بانی نو پڑ دے بھی ہاں پتی جی گلتے آکے روک جاندے مندے نہیں کئی بار اپا کسے گرمک نو کسے گرو کے پیارے نو جہاں عام آدمی نو کو بچن آخ دے ہاں پی پیارے آ میرا بچن ہے اسنو چیتے رکھیں آ کام کرنا تو پرسو نو چار دن نو اور تین چار دن بیتن تو بعد اپا اسنو پوچھ دیں ہیں میں تینوں کچھ کام آخیہ سی کام ہو گیا ہے وہ کہا دن دا میں تیری گال سنی نہیں ہے پتہ نہیں لگا دن دا بڑی ہرانی ہے وہ پھر چیتے کران دا ہے اصلا تو سنی سی پر منی نہیں سی تیان نہیں دیتا ہے تو جدوں اسی کیونکہ سندہ وشاں بہت ڈنگائی والا ہے بڑا سوکھ میں ہے ہو سکتا سی کتھا کرن والا بانی پڑھن واکتے دور چلیا جائے وہ بچن تا چالی رہیا ہے نا پر سنو رتا بھی سینٹ تے چلیا گیا وہ دے گال پلے نہیں پہنی ساری جس ساری سنیا منیا مان کی تا پاؤ انتر کا تیر تھ ملنا ہو تو سنتوں باہر منن ہے گرو جی نے جب جی ساہو دی بانی اسن ساری چاری ہے سنن دی گال ہے منن دی ہے پھر اگے ایک منن تو باہر بستا ہے ندی آسن دی تو مان لئی گال تیری اسنو کماؤنا جیون چا گرو نے کہا دیتا گرسک تو نتنے مکار سمرن کار ہے تو انو ٹیک کے بیٹھ کے کرنا پی اور چی کی راس ہے اس نام پہ چون کی راسہ ہوں دے بانی چکے ہیں مہراج جی نے کہ یہ ہو جی بانی یہ نام ایسا ہے وہ منوک دنیا دا راجہ بن جاندہ ہے جس نام ردے سوئی وڑ راجہ پھر دور پا جکا دی پھر راجے بن جائیے رج جائیے پر اسی اس رجن تک نہیں جاندے بیندے نہیں دو چار منٹ تک دے نہیں گرو رام داس مہراج جی نے سنو پریش دیتا ہے گرسارگر کا جو سکھ اکھائے سو پالکے اٹھ ہر نو تو تیون تک نہیں تک دے نہیں ہوہیں ندیہ سندہ کام اور ٹیکیاں ہوئیں ایک بستہ آجندیا تات توانگ دا سو دن جدوں جو میں ہنس دودھ چونج پالندے وہ دا پانی لے دا کردندے پھوٹیاں کھالندے جے میں بیبیاں دودھ رڑک دیں ہیں اور دودھ رڑکن تو بعد لسی لمبے کردنے عام لوگ لے جاندے ہیں اور مکھن کھاڑ کے لام بے سام کے رکھ دیں ہیں بڑے تیان دیں ہیں پر لسی دا کوئی تیان نہیں دندے سنتوں مکھن کھائیا ساس کیا ہے سنسار تے لسی پینوائے لسی تک جارہ کر رہین دے پر تاتنوں کوئی کوئی کھاندہ ہے وہ ہیں اس تاتنوں پرابت کر لینا اور بکاراں وہاں جیمن لمبے کر دینا اصلی جیمن بنا لینا یہ سبانی چو ملے گا اور پھر وہ سبستاج جا کے وہ گرمک پیارے دی کی حالت بن جاندی ہے جو بولت ہے مرگ مین پنکھیرو سو بن ہر جاپت ہے نہیں ہور پھر انہاں ہور نجر نہیں ہوندہ ہور کچھ سندہ نہیں وہ جو کو جبھی ویکھ دے رب دا نام سندے ڈاکٹر دوان سنگھ جی ہوئے ایک چیف خاص سا دوان دے بڑا جیمن سی بڑا اچھا جیمن ہے وہ جدوں سنت کے انہی سندر سنگھ جی پاس پینڑھوائے پاس گئے انتوے لے گئے آخری سماسی کہنے لے کہ ماں پرسو میں سنت تتر سنگھ جیوائے ماں پرسانو مہیا مینو کو جیمن چو مہیا کو اپنے جیمن داتا تو پر سناو اپنے جیمن چو کو ناند سناو تارے جیمن چو کی ناند ہے تسی اس جیمن چو کی لہا لے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تسی کو سنا دے سانو اپنے جیمن چو کہنے لگے ماں پرسو میں سنیا ہے ماں پرسک ٹول دی نیای نگارے بارگا چوٹنا مار یہ بول دا نہیں ہے پر میشر دے پیارے کاٹ بول دے کیوں کہ انہاں بولنا میں جو ہے رب دا نام بولنا ساتھ بولنا ہے گرمکھ بول بول دے مچھا سنساری جیب بولنے تے رہن دا کیونکہ بولنا ہی کج نہیں ہے کج پلے نہیں ہے جو مرضی کہی جو پورا نہیں کرنا ہے کہنے لگے میں ایک جیمن دی گاکٹ نہ سناو دا ہاں کہنے لگے سناو کرپا کر رہے ہو کہیں دے جنہوں میں کار چلاؤنا اپنی دکان تے جاندہ ہاں وہ سکار دی کونکوں میں نو تانگرو نانک واہ گرو تانگرو نانک واہ گرو سنائیں دندہ ہے یہ کبستہ ہے کہنے لگے میں نو میں سنا دے ہو کہیں دے تس ہی ان کو گرپا کر کے دس دے ہو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب سٹیسو لائے کے دیکھو میرے شریح نوک روگت نہیں ہے یہ جیمن ہے اور کئی بار اپنا ایک سوال کر رہے ہیں پرمیسر دے پیاریاں تھے کہ سن وہ جیمن نہیں ملدہ ہے سن دے چو کاٹ ہے کہ میں وہ جیمن آ جائے پائیسے پائیویر سنگھ جی پاس ایک گرمک گیا امر تاری ہے کیونکہ امت شک نہ گرو نہ جوڑنا گرو دے پیارے بن جانا پر کمائی بھی جروری ہے کہنے لگا پائیویر سنگھ جی میں تعداد سنے ہیں تو میرے جیمن چا جی راست نہیں آیا ہے جیمن ٹکے آنی ہے ماننی ٹکدہ ہے تیکو راستہ دسو تو راستے تورن وہاں منجل تے پہنچن وہاں ہی راستہ دس سکدہ ہے کہنے لگے پی جیمن ٹکے گا کیونکہ بانی ٹک آ لیا ہے سمرن ٹک آ لیا ہے پا تینوں کو جس ماں واہ گو دے نام دا سمرن کرنا پئے گا جو تینوں پریش ملے ہے کہنے لگے ڈاکٹر پائیسا پائیویر سنگھ جی میرے کو انہا سمانی میں رب دا نا لے سکا انہا سمانی ہونو بیکھو اپا ڈاکٹر کو بھی جان دے ہاں ڈاکٹر نو کہنے اب دوائی بھی دے دے انہوں اکھے میرے کو دوائی کھان دا ٹیم ہی نہیں واقعی بھی میں لائی ترہ کے میں کریں گا دوائی لے بھی لئی ہے وہ جا کے سام شٹی دوائی لے اندی ہے تیجھے چوتھے دن مریج پھیل چلیا گیا وہ ڈاکٹر نو اندھا ڈاکٹر صاحب تیجھے دوائی کامل نہیں ہے تو فیل ہو گیا کہنے لگا کیتا کی دوائی کھا دی کہنے میں باری چرک شڑی دو چاروں میں درشن ملے کر جاندہ سی دے پھر کامتے چلے جاندہ سی کہنے اب وہ ڈاکٹر ویکھل ہے میں تیجھے پھیل ہی ہو جانا تو اوکھت نہ سنجم سے خات اوکھت نہ سمجھ سے کیسے مٹے روگ سخصہ جمیں سمائیے پوشت ہے بیہر تو پائی سے پائی کردہ جی کہیں دے بیہر نوٹہ پوشتہ پر دوائی سنجم نہ نہیں خوا دی روکے میں مٹے گا کہنے لگے تمہاں کڑنا پائے گا پھر مانٹے گے گا جیوان چھا اناند آئے گا راس آئے گا کہنے لگے دسوں کو تریقہ کہنے لگے میں ٹیم میں کر دنہ پر تینو دوائی تینو ورکنی پائے گی ہوں ٹیم ہوندہ ہے ویسے ہسی بہلے ہسی بہانہ بنا جاندے ہاں کہنے لگے دسوں کہنے لگے کام کی کردہاں کہیں دا میں ڈاکٹر دی دکانتے جاننا اپنے کلینک دے جاندہ اتھو واپس آ جاننا پھر میں پرائی بیٹ دیکھ دا ہاں رات کے نا سما نک جاندہ امرجنسی ہے کہنے لگے تیم ہے گا میں کر دن دا ہاں کہنے لگے جدو تو اپنی کلینک دے جاننا کننا سما لگ دا کہنے لگا تی مئنٹ لگ دے جاندے ہیں کارتے تی آنڈیں لگ دے کہنے لگے یہ سمیچ تو پہرہ دینا ایکسی لیٹر نپ دا ہے ہاں تھاں چھ گیر فرے آئے تیر رسنا تھا کھالی ہے نا تیری تو اکھا تیریاں دیکھ دیا تو رسنا نہ واہ گروہ واہ گروہ بیندیں شروع کر دے واپس آنٹے پھر واہ گروہ واہ گروہ سمن کر دے میرے کو عامی مینے پچھوں دسی میں کوئی ساب لگا ہے کوئی جیوان چاہ آئی کوئی راسمائی جیوان بنیاک نہیں وہ کہاں لگے بھی انہیں ہنکتے سے جیوانو آئے دی کئی گلہ اثر کر دی ہے پری ہوئی رفل چلا ہو تاں گوری وجہ ہے کہ کھالی کو اڑھانا پی جاؤ تاں بھی ٹیک ٹیک کری جاؤ کہ جیوان چاہ کچھ نہیں ہے سنیرا بولی جاننا کچھ نہیں ہے جیوان چاہ کچھ راس نکل دے تو انہیں اس طرح جیوان نو بدلے انہیں بیٹھ دیں رابدہ نام شروع کر دیں عمر تاریتہ سی وہ تیک دنہ بعد آیا کہاں لگے پائیس ہے ویر سنگ جی کچھ راس بن گیا جیوان چاہ ٹکاہ آ گیا ہے کہاں لگے کری جا اس طرح ایک دن ایسا آئے گا تو اس وستہ چلے آ جائیں گے تو گروہ جی نے قدیسہ نو کرما تو نہیں روکیا تندیر تو نہیں روکیا کرت تو نہیں روکیا ہے ہاتھ پاؤں سب کام سب چیت نرنجن نال سو سانڈیا چیتنو نرنجن نا جوڑے آئے ہتھانو کام کانلی آخیا ہے اور گریب نوار جی کہیں دے دیکھو گروہ نانک دیو جی مہراج کہیں دے تو سونو اس بانی نو کیونکہ سونتوں بعد انہوں مان مانتوں بعد ٹک کے بیٹھے آکاتے جیبن چاہ پہ ناندہ ہے گا اور گریب نوار جی نے سانو دات جتی ہے سانوے سرسنگت بخشی ہے تو بانی اسی سندے ہاں گرمک ماندے بھی ہے ایسے جیبن والے بھی ٹکے ہوئے ہیں وہ ندی آسن میں کر دے ٹک کے سمرن میں کر دے انہوں نے جیبن چاہ کچھ ملیا ہے تو گریب نوار ساڑے ہوتے دیا کرن اس طرح دا کو جیبن بنا دیں ساڑے جیبن چاہ رو بن جائے راس آ جائے آؤ اپن کس سما گروہ ارجن دیو مہراج جی سچے پادشا جنہ نے ساڑے تے مہانے پارپکار کر دیتا ہے سانوے بانی دا بہت تیار کر کے دیتا ہے ایک خجانہ ہے ایک نید ہے بکھرہ پہ ایسے خجانے جو کچھ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے یہ ساڑی ہے حالات انہ نے سانو کھول کے دے دیتا ہے سارا کچھ پیو دادے کا کھوڑ جتھا کھجاننا تا میرے من پیہ نداننا پوچھے مہراج تسی کے امی امیر ہو گئے ہم تنوانت پاگٹ سچنائے ہر گن گاوہ ہے سہج صبح آئے میں کھجانے پیو دادے دا لے رہا ہے نام بانی دا میرے کول ہے میں نے ایک مہان بہت مل دیا کھجانہ مل دیا اور گریب نواج جو سکھ جانے بچوں سانو ایدات دے رہے ہیں گروہ جن دیو جی اور مہان داتے بانی دا اچارن کر دے آج دے پامن مکھ واق تو ناسی راگ بچوں جو آئے ہیں گروہ گرانسا مہراج جی دے سہ سو چرہسی انگو تے سبائے ماں یہ پامن شبد ہے اور پشیا داتا جی کہ میں ترپتی آجائے جی منچ جی منچ کہا کہ میں آجائے وہ دات دے دیو آو پیارنا سرمن کریے ساتنام سری واہے گرو ساہے بجے تناسری محلہ پنجوام ترپت پائے ساتھ پوجھنا کھایا ہون ترپتی ہے مہاراج جی نو پشیا ہے مہاراج تسی ترپت کے میں ہوئے کے میں جی منچ راجہ آجے ترپت ہونا میں بندہ بہت پکھا ہے ان بڑی پیاس لگی ہے تن پانی چاہی دا ان گلاس دو گلاس پانی دے مر جان کہیں دے میں شانت ہو گیا ترپت پھے پیاس نہیں رہن دی بندے نو بہت پوکھ لگی ہے ان دو چار پرشادے مل جان وہاں راج جان دا پھر روٹی دا تے آننے رہن دا پر ایک ترپتی ہو رہا ہے ایک پیٹ دی پورتی ہے منوخ دی لوڑ ہے ایک منوخ سارا دنوی بھی ورچاہ پی جان دا کسراباں پی جان دے ہے بکرے کھائی جان دے ہے روٹیاں کھائی جان دے ہے لکھاں کروڑاں جوڑی جان دے بے ایمانیاں کری جان دے چھکیاں کری جان دے ہے مہل ماریاں سارلیاں بجرگ ہوگے کہیں دے ساترہ کی پہنوائی آجے میرے جیبن دے سرسل بیٹھ گے رجے ہی نہیں آجے تک سارا جیبن کھاں کھاں کے رجے نہیں لکھاں کروڑاں دا بیلنس پہ ترپتی نہیں آئی پاپ جیبن چا جے ترپتی نہیں ہے سنتوکھ نہیں آیا ہے ایک او رجنا ہے کوئی دو چار پرشادے شاک کے پیر دی پوکھ پا رکے ترپت ہو جائے گا کوئی گلاس دو گلاس پانی دے پی کے شان تو ہو جائے گا پیاس بج جائے گی پر مالکیں دے ترشنا بجائے ہر کے نام منہ مہا سنتوکھ ہوئے گر بچنی پرابسیوں لاکے پورن تیان پر یہ ترپتی دنیاوی پدار تھا تو اس طرح نہیں آئونی مالکیں دے نام جاپکے آئونی ہے ترپت پئی سچ پوجن کھایا اور میں ترپت ہو گیا ہے کہ میں ہویاں مہراج جی کہیں دے میں سچا پوجن کھا دا ہے اکھانڈ کی تن تن پوجن چورا کہو نانک جسد گر پورا اصد جن پورا گرو ملیا جن نام دا پوجن کھا دا ہے تو مہراج جی کہیں دے راج گیا ہے دنیا دے مالک سیف گرو نانک دے مہراج جن پشیا گرو نانک دے اور بڑے بڑے سونے مٹھے پدار تھے اور کوڑیاں نہیں آسواریاں ہن اور بڑے بڑے بڑیاں باگے کپڑے پہن لاؤ توسی یہ کدر دنیا جو ترے پھر دے ہو جنہوں سنسار دا رٹن کر دے نرکانہ سے بھائی آ تا ڈیلی بڑیاں کھانے ہیں تا ڈپروار بڑیاں ہے پتا پٹواری ہے اس سنسار چراؤ راج کے شکو کدر جا رہے ہو مہراج جی کہیں دے سا براس مٹھے منے ہیں سنے ہیں سالونے کھٹ ترسی مخبولنا مار ناد کیے ستری امرت پاؤ ایک جا کو نظر کرے نانک بابا اور کھانا خوشی کھوار جت خاتے من تپتیے من میں چلے وکار مہراج جی کہتے میں تا رجیہ پہا ہاں میں بھی پوجھن کھاندہ ہاں میں بھی اصلی پوجھن کھا رہے ہیں کہنے لگے کیڑے پوجھن کھا کے راج کے ہو سب راس مٹھے منے ہیں مہراج جی کہتے جن نے مٹھے راس ہے نا دنیا دے کوئی گوڑا ہے مٹھا ہے شہد ہے شکر ہے مٹھے تو مٹھے کہیں دے جنہا میں نام منے ہیں یہ ہوئی میرے کو مٹھے راس ہے سارے جی اور مہراج جی کہیں دے سنے ہیں سالونے جیڑا سننا ہے سلونے پوجھن کھا رہے ہیں سننا جڑا ہے مارن ناد کیے جیڑا مالک دا کیتن کر دیں یہ ہوئی مسالے پاپا کھا رہے ہیں کہنے لگے یہ ہو میرے کو پوجھن ہے اور شتی تراندہ پوجھن میں شاکر ہے جیڑا وہ مالک میر کر دیں دا ہے گریب نواز جی کہیں دے نام تو بینائے نامنن تو بینائے سنن تو بینائے یہ ندی آسنن تو بینائے جیڑا تسی کھا کھا کے سان رہے ہو گا پھلتائی دی نید بچے بابا ہور کھانا خوشی کھوار یہ کھوشی ہے نا کھا رہے خرابی دا کارن بڑھیں گا کھا کھا کے جیڑا تسی کھراب ہو رہے ہو کھا کھا کے بندہ روکی ہو جاندہ ہے کئی بہتا کھا کے بمار ہو جاندہ ہے ڈاکٹروں نے ڈاکٹر سے میں بمار ہو گئے ہیں کہنے لکھے کارن کی ہے کہنے لکھے بیان سے زیادہ کھا دا گیا ہے تو کھانے کھراب کرتا ہے ڈاکٹر بھی پریجی جاتا ہے دوائیوں نے انہیں کہنا بھی تو ایک ادھا پھلکہ کھایا کر جے وہ اپاں گرو دی گل من لیے اور کچھ ایسے ہے اور شرابان دے پیالے پی رہے ہیں اور جیبن نشت ہو جاندہ ہے گردے پھیل ہو جاندے ہے کڈنیاں نکل جاندی ہیں تو ڈاکٹر ہند ہے کہ آج تو بھا شراب نہ پیمی مٹھا نہ کھامی سوکر ہو جے گی آج تو بھا شراب پیتی تا جیبن دا انت ہے وہ پھر آدمی توبہ کردہ وہ دے پیالی جاراندے ہاں بھے جا کہیں دے منو ڈاکٹر نے منہ کیتا ہے تو جے پھر گرو نانک دی گل من لیندہ وہ ماری اسی جے دنیا دے مالک دی گلنی مننی ڈاکٹر دی مننکے من رہے اب میں ان کھانٹ کا ٹکھانی گوڑ کا ٹکھانے پھر مالک دے پھر تجھے یہ شراب نہ پیدہ ترا جیبن دا انت نہ ہندہ تو گرو نے ہر گل دا پریج دستے تو مالک کہیں دے میں یہ اصلی پوجن کھا رہے ہیں یہ نہ پوجنہ توبہ نہ جڑا آدمی راج راج کے کھا رہے ہیں گریبنو آج جی کہیں دے مالک نو پلاہ کے کھا رہے ہیں وہ خوشی خوا رہے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں خوشیاں کھیلیاں چھے تور رہے ہیں پر اصل چھے مہراج جی کہیں دے خرابی دا کارن ہے گریبنو آج جی کہیں دے میں ترپ تو گیا ہے سچا پوجن کھا دا ہے مانتان رسنا نام تے آیا اور گریبنو آج جی کہیں دے وہ پوجن کےڑا کھا دا کیمیں کھانا پوجن جڑا ہے جڑا ماندے نال تاندے نال رسنا نال نتے اونا ہے مالک نو ہر مانتان وسیا سوئی جائے جائے کار کرے سب کوئی تو رسنا نا اس پرماتما دا جاپ کرنے مانویت بھی جپنا ہے شریر کر کے بھی جپنا ہے گریبنو آج جی کہیں دے مانتان رسنا نام تے آیا ہے اے اصل پوجن ہے ترپتی دا کارن بنے ہیں پر اے دو بنا جے کوئی ہے نام بنا میں راجہ مانگا مالک کہیں دے بنا سنتوک نہیں کو راجہ ہے بنا سنتوک تو کوئی نہیں رجنوالا مہارات جی کہیں دے ہیں سو ترسنا ورلے ہی کی بھجی ہے کوٹ جوڑے لاکھ روڑے مان نہیں ہو رہے پرہ پرہ کوئی لجی ہے کدی بندہ رجیا نہیں وہ چاہے لکھاں پر آگ تھا آجن ہو اور منگے گا سہنس کٹے لاکھ کو اٹھتا آوے ترپت نہ آوے مایا پاچھے پاوے ایک ساکھی اپن سن دے رہے ہیں ایک ترسنا لو آدمی جوڑا راجدہ نہیں ہے ترپتی نہیں ہے وہ کہیں دا میں دنیا دے پر آگ تھا تو رجنا چاہوں نے میرے کو تاندہو لکھا کروڑا آجن وہ کسے پیارے کو گیا مہاتمہ کو گیا وہ نہ نورابوال جوڑنا سی کہنے لگا میں نو سو کوئی ترپتی دیو میں دنیا دے پر آرس چاہی دے چونکہ گروہ کو دو اپنے زیادہ دنیا دے پر آرس مانگ دے ہیں دنیا بھی ترپتی مانگ دے ہیں میرا بیٹا باہر چلے جائے تان آ جائے میرا کارکار بان جائے میرا مقدمہ جتے آ جائے پر نام مانگ لئے یہ ساری ترپتی آ جائے گی ایک گل رہ جائے گی جس کر یہ ایک نام رہ گیا باقی ترپتی نہیں آئے گی اس مہاتمہ نے انہوں چار ایک محبتیاں دے دیتی ہیں کہنے لگا اتر وال چلے آ جائیں تنوں کو جو ملے گا ترسنالو بڑا سے آرمی ترپتی نہیں سی ایک بطی تو دکھن وال لائے کے چلے جائیں ایک پورو وال چلے جائیں پچھم وال نہ جائیں وہ در منع کر دیتا ہے ایک نار اپسن بھی رکھ دیتا ہے وہ جگہ آ کے تریا اتر والوں دو پدارت بڑے میرے انہیں اتھے ٹاکتے کہیں دے رین دے دوجہ بھی کھ جانا ویکھ لیے یہ بھی میرا ہو جائے بندہ کہیں دے میں آ بان جام گاں دا گاں ہور بن جام سارا لاکھا میرا ہو جائے دوجہ سیڑنو گیا وہ تھوں کوئی چاندی سونا بیا کہیں دا میرا یہ ٹاکتے انہیں پھر لیا جام تیجے بنے چلے آ گیا وہ تھوں نو ہی رجوا تلبے کہیں لگا کتھائک لیے لماں گے پھر سامدے رماں گے ساری جنگی چوتھے بنے لیا کہ جہ در منع کیتا کہیں دا ادھر کوئی چنگی بستو ہونی سا ہے اور انہیں تھاں پٹے تھلے گیا ایک مکان نجر آیا اندر چلے گیا کہ آدمی ستیر تھلے موڑا دے کے کھلوتا ہے کہنے لگا ایتھے گی کر رہے ہیں کہنے لگا پہلا موڑا دے میں تن داستان میں کہتے پار برا وضیعہ پہ داستان تنہوں بڑے تھلے بیٹھے بہت دبے ہوئے وہ کہنے لگے کہ انہیں موڑا دایا کہیں دا تیرے تو بڑھا ہے کوئی پکھا آدمی آؤ تو تین دوں شدہ کہنے میں چلے ہیں تو بیٹھا روئے تھے وہ سارے کھجانے اتھے رہے گئے وہ کہنے پکھاتے تو زیادہ آیا تکڑ لوگا نہیں تو دروازہ باند ہے انسان راجدہ نہیں کر دیاں کر دیاں سارا جیمن ننگ جاند ہے مالکیں دے اے تیپتی اونی ہے مانتن رسنا نام تے آیا سنتوکھی اندروں جیمن تاں باننا ہے ماندے نال تاندے نا انہوں تے اونہ کیتا ہے جیونا ہر جیونا اور گریب نوار جی اصل جیونا دسو کیڑا ہے کیڑا جیونا ہے اصل جیونا کی ہے جیونا تا سارا سارا جیونا کی ہے مالکیں اصلی جیونا ہے حریدہ نام جب کے جیونا جیونا چو چنگا جیونا ہے نام جب کے جیونا جیونا ہر جیونا ہر پرکار دے جیونا چو اصل جیونا اے ہے جیونا ہر جب ساد سنگت تو باقی جیمن نو مالک نی جیمن نی منیا دنیا دے جیمنانو کیول جیمن اصل چاہے سو نام جپنا سمرن کرنا اصلی جیمن ہے جڑا مالک نیسا نو جیون لی اکھیا ہے رہا ہو انک پرکاری بستر اڑائے اور مہارات جی کہیں دے دیکھو میں انیک تراندے بستر بھی پہن لیا کوئی آنکھیں بھی تو بستر بڑے بڑی ہے تیرے پاس کہیں دے انیک تراندے چنگ تراندے بستر اڑائے پہن لیا کی ہاں آن دین کیرتنا حرگو نگائے ریونو آج جی کہیں دے دے رات دین حریدہ کی تراندے چنگ تراندے چنگ تراندے بستر پہن لیا سونے بستر ہے اصلی بستر ہے جنو پہن لیا پھر جیت پہن لیا پھر ننگے نہ ہوئی اور پہن لیا کی ہماری سرد دائی مہرادی کے دے جنو پہن لیا ملوک ننگا نہیں ہندہ اس لئے نام جاپنوا دنیا دے ہجارے بستر لکھاں بستر پہن لیا نگے جو جاندے بے پرد ہو جاندے بے جت ہو جاندے چاہے ہجاراں دے کو بستر پہے ایک سرمد فقیر ہے دلیج ننگیاں پھر دے بستر نہیں پہن دے ہے فقیر ہے ایک بستر ہے اور جیب دی شرح دے اٹھ چل دے کیونکو رابدہ فقیر ہے اور جیب ترمیق وانوالا بھی جالم ہے ایک دن ننگیاں تریا جا رہے ہاتھی دے میرے پہ سرمدنوں نے آکھا اور ننگیاں تریا پھر نا کی لامنا تینوی دے بچوں انہیں سیرتے بن لیا وہ کہنے لگا اور ہم جب تیرے بار کے بے جت آرمی دا بستر پہن کے بے پرد ہو جانگا ہے میں انہوں پہننے دے لوڑنی ہے میں انہا بسترہ تو بنا ہی ننگا ہی چنگا ہے نگن پھر رنگ ایک ہے اوہ صبح پائے گروہ جی کہیں دے جیڑا ایک واہ گو دے رنگ بھی ننگا ہوئی تریا پھر دا اصل تو صبح ایمان ہے ہجاراں بستر پہن کے بھی وہ تو پول کے پرمیشن تو دو جا رہے ہیں وہ قریصوبہ نہیں پاسکتا ہے مہراج جی کہیں دے پگت جانا کا لوڑنگنا ہوئی ساکت سرپا اور ریس میں پہرت پتھ ہوئی کسے واہ گو دے پیارے دے پورا مل جائے ٹکڑا مل جائے اسچ بندہ ننگا نہیں ہندہ وہ دا پردہ کجے آجندہ اور ساکتا دے کردہ ہجاراں ریس میں میں پہن لو مہراج جی کہیں دے پہن کے بھی جت پتنی رہے گی پائی لکھو جی گروہ ارجن دیو دے مہان انن سیوک پائی لکھیا ویدہ نام ہے وہ پٹولیا بجار لہوچ رہیں دے قدی اور جیبن تارویاں والا سی تو مالک نے ایسا اپنی نا جو رہا اکی پاہ جب جی ساہب دے کرن لگ پہ برم گیاں دی بستہ چلے گیا سمرن کردہ ہے اور ایک بار ہاں سیال دے دینے بیٹھا ہے وہ گرمک پہ آرہا اور میرے مالک نے خوشی چاہا کے کمبل دے دیتا تھند سی اور وہ کمبل جدو گرمی آئی ادھو میں لئی پھرے کہیں لگے پائی لکھو اجھے گرمی آگی کمبل تاں لارے کہیں تھا کیوں لاؤں میرے گرمی آجن دے اے اندھو میں دیتا ہے میں ساری جنگی نہیں لاؤں گا انہیں میرا پردہ کہ جی ہے میں نو پاتوارا بنایا ہے مالک کہیں دے اوہ پیارے ہیں راہ دیکھ دے پائی لکھو دا راہ دیکھ دی ایسی بیبیاں بھی ساڑھے کا پرسادہ شاہ کہ جو انہا پیار ہے وہ کہیں تھا میں اوہ سکار دا پرسادہ شاہ کہنے جاڑی بیبی جب جی ساہتا پاٹ کر دی ہوگی اور وہ ہجارہ بیبیاں نے جب جی ساہتا کنٹ کر لیا گرمکھنوں پرسادہ شکون لیا اور گریب نوار جی کہیں دے تو ہو جارہ بستر بھی پہن لائے ننگا ہو جامیں گا دنیا دے مالک گروہ نانک دیو جی مہاران پسیہ داتا تسی کے دے بستر پہن کے پردے وارے ہو کیمیجت باندی ہے آپ چنگے چنگے بستر پہن لاؤ سمساچ رہو انہیں ایک بانی چھ بخشش کیتی شری راگ بیچ مالک گروہ کہیں دے رتہ پہنن مان رتہ سپیدی سات دان مہاران جی کہنے میں بستر تا بڑی پہنن کہیں لے دیش دے نی ہے کہیں دے رتہ پہنن مان رتہ کہیں دے لال پہنن مالک بیچ مان رنگ لال رنگ بستر پہنن سپیدی سات دان جیڑا سچے نام دا دان کر دیا دان لیں دے چٹے بستر پہنن اسانے اور نیلی سیاہی قدا کرنی پہرن پہر تیان مہاراج جی کہیں دے جیڑا سیاہی کہیں نیلہ نہیں نگر رہو دا کہیں نیلے بستر بھی چاہی دے مہاراج جی کہیں دے جیڑا اسی نیلہ بستر پہنے ہیں نا اس سیاہی ان دی یہ بکارانو بار کرتا ہے نیلہ بستر ہے قدا کرنی جڑی پہنے جڑی کرنی ہیں پہرے کرمیں کٹ دیتے اسی بکارانو دور کر دیتا ہے اس سچ بستر بدیا پہنے ہیں دا ہے نیلے رنگ دا کہیں لگے چوڑا نگرنے ہوندہ پہرن پہر تیان پہرن دا چوڑا بڑا کھلا پہنے جیڑا ہے مہاراج جی کہیں دے جیڑا پرمیشت دے چرنا دا تیان تا رہے اس لئے چوڑا پہنے آسانے بابا پور پہنن خوشی خواہ جب پہدے تن پیڑی ایمان میں چلے بکار مہاراج جی کے لئے ایدوں بینا انہوں پلاکے جڑا پہنے بیٹھے ہو نیکہ بستر پائی بیٹھے ہو اس لئے خوشیاں بھی ترے پھر دے ہو خرابی دا کارنے بنے گا تو مہاراج جی کے لئے اس لئے نیکہیں بسترے پہنے ہیں اس لئے رات دن کیتن کہوں دے اس مالک دے گن کہوں دے ہستے رات آس آسواری تاڑے کو کوڑے نجر نہیں آؤں دے رات نجر نہیں آؤں دے اوکیڑے پہنے مہاراج جی کے لئے میرے کو ہاتھی بھی ہے ہستی ہے ہاتھی نو آن دے رات آن دے چار پنج کوڑے جوڑ لیے رات آن دے سواری اندی سی آن سندہ کلہ کوڑا اور مہاراج جی کے لئے اسواریاں ساڑی کو نیکہ پرانے ہیں ہاں نا ہرکا مارگ ریدہ نہاری اوکیڑیاں اسواریاں تسی لئی بیچے مالک اندے جیڑا واہگو دے رستے نو دیکھ لیا ہے اگم تھان اگم رام کا من میں تھان اسچ پرمیشت دا من میں تھان بنا لیا نو تھان دیکھ لیا ہے تو مہاراج جی کے لئے اسچ یہ ساڑے کو اسواریاں نیکہ ترہ دیں تو مارگ دیکھنا کی مہاراج جی کہیں دے پگتیس ہے تو گیانوہ جیمن بنا لیا رستہ دیکھنا ہے رستہ نظر نہیں آوے گا انہ چر جنہ چر گیان انہ چر اپنا جیمن نظر نہیں ہوں دا سکی کر دے پھر دیں سن اپرا پرا نظر نہیں ہوں دا گرسک جو گرو نظر نہیں ہوں دا وہ مہاراج کے میں نظر آئے گا مہاراج جی دیکھ مہار گرسے کو یا پائی جگہ جڑا ہے اور گرو دارتے آیا کلگیاں وائے کو ایسا آیا چرنا نہ جڑ گیا سیوہ کر لگا اور گاں واد گیا پانشنگ کروہ اگریم نہ ہے گرو ارجن دیو جی کہیں دے کئی بار پچھوں آیا گاں ننگ جاندہ اگلا پشان رہ جاندہ یہ پگتیدہ مار گا جڑا سمن کرے گا گاں ننگ اور سادے بار گی جڑے اسی ڈہ پہ پہ یہ گاں آ گیا جی یہ دب مراتبہ مار گیا جی گرو برا پیار کر دے ان گرو پیار کر دے وہ دے پریمنا وہ دے سیوہ سمن دے نا اور انہ لوکہ نے کیا بھی یہ دہ کامن بیڑ دے یا نو را چھو ہٹا دے تو سادہ یہ علاقہ ساپ ہو جے گا جی میں را نیتے کر دے لام بے کر دے اور میرا یہ رستہ لام بے صاحب ہو جے گا انہا ایک دن ڈھانگا چکے ہیں مارنا شروع کر دیتا پر وہ مریہ گرمک پیارا بے ہوش ہو گیا اب کر دیا آئے نو پتہ انتر جامی داتا ہے گرو گران سیب جان دے نہیں کتے سادی گل گرو گران سیب انتر جامی داتا ہے جڑا اے دے گرسک ہو کے اے دیت سانمک ہو کے ایسا کچھ کرے گا گرو جان دا ہے اور گریب نوار جی نے اس گرسک نو اشنان پان کرا کے سیوہ نبائی انہوں راجی کیتا ہے اور مالک نے اکھا جنہا مارے ہو آج ہو نہیں تو میں پتہ جان دا سارا کچھ گرو انتر جامی ہے وہ سامنے آئے کہنے کہ نکمیوں کیوں مار دے اس گرسک نو کیوں مارے کہنے کہ مالک بہت آدھے لگے لگے گئے اسی اسی آکھا مار کے اسی گھاں بن جائے کہنے نکمیوں کی میرا پیار ماریاں ملدا اس گرسک نو یہ دے ورگے بن جاؤ میرے نار جڑ جاؤ کے کہنے پائی جگہ داس کی انہا سجا دیتی جائے مالک کہنے کہ داتا منو تا درو بھی نجرہ دارے ابھی شہر میرے کوئی پولوے بھی تسی مار رہے ہو منو تا پتا نی انہا کی سجا دین انہ کرپا کر دیو داتا تا دینا جج جان انہ دن در موک جائے مہراج کہنے لگے پلیو دیکھو تان سکھ بھی چون میرا روب نجر نہیں آیا پیار وائے چون اس پیار وائے دیکھے جیسی دشتی تیسی سشتی اور مالک لگے اسر چھے رستہ دیکھ لیا گیان مارک دیکھ لیا جنہ نے گرو جڑنا کیتا انہ پگتی دا مارک دیکھ لیا مہراج کہنے اسی اہوی ہاتھی لے مالک بانی من اسی ہاتھی لے رات جڑا مہراج نے سننا کیتا رات پین لیلے چانلی سواری لیلے ہے اسر جڑا اسی ندی آسن کیتا ہے کوڑیاں دی سواری ہے اور گریز نوار جی کہنے اس سنوان من ندی آسن کر کے اسر سواریاں ساڈیاں ہانا اور اسی پربودہ مارک ہردی دیکھ لیا گیان رائی دیکھ لیا ہے اسر ساڈے کوئے سندر سواریاں ہانا مانتان انتر چرن تے آیا اور مہاراج کینے اسر چاسی اپنے مان بیچ تان بیچ ساڈے ہردے چودے چرن آنو تے آیا ہے بھائے گدیا نو کیونکہ کئی ور آپ پلے خا خا جانے چرن تے آئے نہیں جاندے کسے بندے دے چرن کسے آدمی دے کسے مہاراج دے چرن آنو ہاتھ تا لگ سکتا تے آئے کے میں جان گے پی دس کئی پلے خا خا جاندے پی شاید چرن سار کے تو پی و کئی پلے خا خا جاندے پی تو تو پی و کسے بندے دے او مہاراج مہاراج چرن کے میں تو پی نے تو چرن کی اس چیت چرن نام جی چیت بیچ نام جا پنائے چرن ہے مہاراج دے حردے چرن سبت سادگر کو نانک بند او پال اس حردے چ واہ گو دا نام جا پنائے واہ گو دے چرن مہاراج دے دیکھو مان تان انتر سوکھن دان نانک داس پایا اور گرو داتا کہن دے اس چ میں ہری جڑا پرمات سوکھان دا خجان پرابط کر لیا یہ سوکھن دان دا خجان ہے یہ سوکھان دا خجان ہے واہ گو دا چرن نتے او نام جا پنا کئی سو کئیاں بچارے ہیں سوکھن سوکھے پی جاندے اور جنہ پی پی کے پڑپڑیاں دکھن لگ پئی دی ہیں پھر بچارے سر پھڑی کرنے کے سوکھ نہیں پھر دوکھ دا خجان بن گیا سوکھ ندان نہیں ہے کئی سوکھ ہوتی جہاں چو لاب دے پھر دے تانچوں سوکھ لاب دے پھر دے سوکھ نائی بہت تن خاتے سوکھ نائی سوکھ نائی بہت دیش کمائے سرب سوکھ ہر ہر گنگائے تو مہاراج جی دیکھو نائی بہت تانہ سوکھ مرے گا نائی بہت تانہ کمائے سوکھ مرے گا دیش دیش کمائے 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 کچھ نہیں ملنا ہے جہاں ٹی وی سنمہ دیکھ 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 سرب سوکھ ہر ہر گنگائے تو سارے سوکھ ہری گنگ گنگ بے چاہے گرو داتا جی ہر سوکھ دان نانک داس پائے داس نے پرابط کر لیا دنیا دے مالک گرو ارجن دیو جی مہراج گرو نانک دے پنجمے شروف سنو تا سوکھ مرے آس ہی بچا سوکھ لگ کدی سوکھ نہیں لبے گا اور ساری دنیا جی کو پانچ لبے کدی سوکھ مہین ہوسکے گا اس سوکھ ہے گرو دی سنگت بیچ گرو دی بانی بیچ گر سکھ دی پیار بیچ گرو دی نی کارن بیچ ہے پور کتے بھی سوکھ نہیں پرابط ہے چاہے کتے بھی کوئی چلے آ جائے مال کہیں دی اے بھائی کو دا نام تے آ کے اسی سکھا دا خجانہ پرابط کر لیا ہے دکھا دا ناس ہو کے دکھ پر ہر سوکھ کر لیا جائے تو جو گرو کو آئی ہے میرا داتا ایسا ہے دنیا دے آرمی کو جاؤ دنیا دے وپاری کو جاؤ اور تا دکھ لب بن کے دکھ لین کوئی تیار نہیں ہوئے گا تو یہاں کو میری گریبی لیلہ آ منو ادھا کتان دے دے منو میر بنا دے اکین کے رکس داہویر پہ لیلہ روٹی کھا لیں پر کدی تن امیر بنان لی تیار نہیں ہوئے گا میرے داتے کو آؤ میرا داتا اندھا گر سکھا میرے پاس جے میرا ہوئے رہے سب جگ تیرا ہوئے میرے میرا آتا من میں تیرا سارا سنسار بنا دے ساری دنیا تیرے چرنا تکا رہے گا گرو داتا کہیں دے میرے کو آتا سین ساد گور سوکھ دیت دکھ لیت پھائی گر داتا جی کہیں دے گرو داتا کیسا ہے کس دنیا دے کول جاؤ تا دیت سشتی چیز لائے ساری دکھ دی دن دکھ تا دی لائن دا پانت بسے میں اجڑا من چاو کنی رہ میرے گرو گوبن سن جی مار آر میرے بچے وار جان میرا پروار وار جائے میرا پانت سدا بسدہ رہے ان پترن کے سیز پر وار دی ست چار چار موہ تو جی وط لاک ہزار سانو پتر کہا سین سانو سکھ رتا جو کو جا ہے میرے خال سیدہ سار کو جا اور گرو ارجن دیو جی مہر آئین مہان ساڈیت کرپا کیتی ساڈیت مہان رحمت کیتی ہے میرے داتے دا پڑے ساڈی ہردیاں چباس جائے اسی لوگ لوگ سہ لے ہو سکیے مالک کرپا کری سانو سارین مالک گرمت دارا بخش شکرن پلان چکان دیکھ ماں آؤ پیار نہ پڑی مانتان انتر چرنت آیا ہر سکھ ندان نان قداس پایا واہ گرو جی کا خال ساتھ واہ گرو جی کی فتح